اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہندر کے بعد مزمل سوہر ویڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اکٹا ریاست ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل سوہر ویڈی اسلام علیکم سر ویلکم تو در شو کیا حال ہے آپ کا ویلکم اسلام بلکل ٹھیک آپ سنائیں کیسے دویت ہے آپ کی میں ٹھیک مولا پاکہ شکر ہے سر گرفتاریوں کا سلسلہ چلے نکلائے آپ دیکھتے ہیں کہاں تک چلے گا اور پھر اس کے بعد سر ایک اشاہیہ دیا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے تمام جو آرمی ویٹرنز ہیں ان کو سر سب سے پہلے پہلے ٹاپک کے جانے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کریں گے آج جو تین اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں کور کمیٹی کے بیمبران جو جنرل فیس سے تعلق رکھتے تھے اس متعلق آپ کیا کہیں گے اندر کی بات کیا ہے دیکھیں اب آج تو فوج نے بھی کلیر کر دیا ہے کہ سیاسی سہولتکاری اور سیاسی کمیونکیشن اور پولٹیکل سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتاریاں ہوئی ہیں اب یہ جو کیس ہے نا یہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ بنانے کا کیس ہے اب کیس یہ بن گیا ہے کہ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ایس آئی کے پیرلل ایک انٹیلیجنس ونگ چلا رہے تھے اپنا ذات انہوں نے ایک اپنی ذاتی انٹیلیجنس ایجنسی بنا لی تھی اور وہ انٹیلیجنس ایجنسی پی ٹی آئی کی سہولتکاری کے لیے کام کر رہی تھی جس میں آئی ایس آئی کے ریٹائر افسر انہوں نے بھرتی کیے ہوئے تھے یا وہ ریٹائر افسر ان کے ساتھ کام کر رہے تھے ابھی جو گرفتار ہوئے ہیں وہ تو چکوات سے ہیں ان کے گاؤں سے ہیں اور ان کے بہت ہی اعتماد کے لوگ تھے اب یہ جو لوگ تھے یہ پہلے آئی ایس آئی میں کام کرتے تھے تو یہ اب جہاں بھی جاتے تھے اپنا تعریف آئیس آئی کا کراتے تھے ایک سرونگ آئیس آئی ایک ایک آئیس آئی تو آپ سمجھے ملک میں دو آئیس آئی بن گئی ایک آئیس آئی وہ جو جنرل فیض چلا رہی ہیں ایک آئیس آئی وہ جو جنرل ندی منجم چلا رہی ہیں اور یہ دو آئیس آئی اس کی وجہ سے وہ آئیس آئی جو فیض والی ہے وہ کرنٹ آئیس آئی سے بھی اندر سے خبریں لے کر فیض سب تک پہنچاتی تھی اور ایک بڑا ہی state within state ریاست کے اندر ریاست اور انٹیلیجنس ایجنسی کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی بنانے والا کام ہو گیا تھا جو دو آپ سمجھئے پیرلل ایجنسیاں پاکستان میں کام کرنے لگے دو آئی ایس آئی بن گئی ایک فیض صاحب نے اپنی پرائیوٹ آئی ایس آئی بنا لی ایک سرکاری آئی ایس آئی تھی یہ ایک کیس جو اب شکل اختیار کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جنرل فیض اپنا ایک پیرلل انٹیلیجنس ونگ چلا رہے تھے جو پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہا تھا اسی کنیکٹیوٹی کو یہ استعمال اب بھی کر کے اس کو پی ٹی آئی کے حق میں استعمال کر رہے تھے لہذا یہ ایک state within state اور آئی ایس آئی کے مقابلے پر ایک انٹیلیجنس ایجنسی بنانے کا کیس بن گیا ہے جو اب جو اس کی شکل نظر آ گئی ہے کہ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ونگ چلا رہے تھے دیکھیں بہت سارے لوگ بہت سارے سوال کر رہے ہیں میں نے کل بھی کہا کہ جنرل باجوہ کو کوئی پروسیکیوٹ نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے جو کام کیے بطور آرمی چیف کو سینگٹیٹی حاصل ہے لیکن آپ ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں اس طرح کام کر سکتے یہ ایسے ہی ہے جیسے جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد فوج کے مقابلے پر ایک اپنا نظام چلانا شروع کرتے ہیں اپنے کور کمانڈر تو ایسا تو کوئی کام باجوہ صاحب نے نہیں کیا اور پھر باجوہ صاحب دی اور عمران خان دی تھے پکی لڑائی سارے انہوں پتہ ہے باجوہ صاحب تو نہیں عمران خان کو اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے وہ تو صرف فیض کر رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ فیض صاحب جو انٹیلیجنس ونگ چلا رہے تھے اس میں ساکر نصار صاحب ملوث تھے اور لوگ جو تھے ملوث تھے ان میں سے کچھ سیولینز تو ملک سے بھاگ گئے ہیں اور جو فوجی ہیں انہیں پکڑے ریٹائر فوجی ہیں انہیں پکڑا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس گروپ اس انٹیلیجنس ونگ کی ڈسمنٹلنگ کا کام شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں جو ڈیپٹی سوپٹین جیل اڈیالا کا پکڑا گیا ہے وہ بھی اسی انٹیلیجنس ونگ کا حصہ تھا ظاہر تو وہ ڈیپٹی سوپٹین بڑا سخت نظر آتا تھا اور صحافیوں کو عمران خان سے ملنے نہیں دیتا تھا لیکن اصل میں وہ فیض صاحب اور عمران خان کے درمیان کمیونکیشن کا کام کرتا تھا جو فیض صاحب اور عمران خان کے درمیان کمیونکیشن کا کام کرتا تھا اور عمران خان جو بیرون ملک سیل چلاتے تھے جن میں جبران الیاس اور ظلفی بخاری والا سیل ہے ان سے بھی کمیونکیشن وہ کرتا تھا کیونکہ وہ کمیونکیشن عمران خان بیرسٹر گوھر اصد کیسر وغیرہ کے ذریعے نہیں کرتے تھے مثلا جو فوج اخلاف ٹویٹ ہونے ہوتے تھے وہ بھی اس ڈیپٹی سوپٹین اور فیض صاحب کے درمیان کمیونکیشن اور ظلفی کے ساتھ کمیونکیشن اور جبران الیاس کے ساتھ کمیونکیشن کے ذریعے جلتے تھے تو اس لیے یہ جو ڈیپٹی سوپٹین ہے یہ فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد جو فیض صاحب کے گیجٹ سے نمبر نکلے ہیں ان میں اس ڈیپٹی سوپٹین کے ساتھ فیض صاحب کا بہت رابطہ نکلا ہے اور پھر جب اس ڈیپٹی سوپٹین کو پکڑا گیا تو اس کا ظلفی بخاری سے بہت رابطہ نکلا ہے تو ایک کنیکشن بنا کہ عمران خان جیل میں فیض کے ساتھ کیسے رابطے میں رہتے ہیں اور جو پاکستان سے باہر سوشل میڈیا سیل ہے جس میں عمران خان کے ساشی ٹویٹ ہیں یا وہ ویڈیوز لگنی ہیں یا یہ یہ ایک ٹرائکہ تھا جس میں فیض صاحب عمران جنرل فیض عمران خان اور یہ ڈیپٹی سوپٹین ان تینوں کے درمیان بات چیت کے نتیجے میں ظلفی بخاری تک بھی میسیج پہنچ جاتا تھا جبران تک بھی پہنچ جاتا تھا اور یہ ڈیپٹی سوپٹین جو تھا یہ ایک کیر بندہ تھا اس سارے کھیل میں جو کاسد کا کام کرتا تھا ادھر کا پیغام ادھر لے کے جانا اس کے ساتھ اور اہلکار بھی ملوث تھے جیسے فیض صاحب کے ساتھ اور اہلکار ہے لیکن یہ سارا کیس جو ہے یہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ بنانے کا انہوں نے ریاست کے اندر ریاست اور اپنا ایک نظام بنا لیا ہوا تھا وہ بشرا بی بی کے ساتھ بات چیت بشرا بی بی کے علاوہ اور جو بات چیت تو یہ سارا نیٹ ورگ اب بریک ہو رہا ہے یہ فوج نے سارا نیٹ ورگ توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کی جیل میں سوپٹی سوپٹینٹ کے ذریعے سب سے رابطہ تھا لیکن وہ شور مچائی رکھتے تھے کہ کرنل صاحب نے جیل کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے اور ایک کرنل جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے دراصل عمران خان یہ شور مچا کر جو سیل وہ چلا رہے تھے اور جو ساشیاں موبائل یوز کر رہے تھے جو کمیونگیشن یوز کر رہے تھے اس کو ڈیفیوز کرنا چاہتے تھے کہ اس کی طرف کسی کا خیال ہی نہ ہو اور شور مچائی جاؤ کہ کرنل نے جیل کیا سنبھال لہا ہے کرنل نے جیل کا نام سنبھال لہتا تو آپ یہ موجہ کر رہے ہوتے میرے خیال میں یہ اب جو نیٹ ورک ٹوٹ رہا ہے عمران خان کا اس نے بہت سارے لوگوں کے ہوش اڑھاتی ہیں آپ دیکھیں حماد عظر استیفہ دے گیا ہے حماد عظر کو بھی جنرل فیس کی پروٹیکشن تھی ایسی لیے پکڑا نہیں جا رہا تھا آفر فرد اب آس بھی جب آج بھاگ گئے ہیں پارلیمانی لیڈر تھے بہت سارے لوگ جو فیس سے ان کانٹیکٹ تھے اور جو فیس کی وجہ سے بچے ہوئے تھے اب تک کہ فیس صاحب انہیں پروٹیکٹ کر رہے تھے وہ سب بھی اب آئیس صاحب بھاگنا شروع ہو گئے ہیں اب کسی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سوال بہت اہم ہے کہ آسم منیر کو کب فیس کی ان حرکتوں کا پتہ چلا کیونکہ ایک رائے تو یہ ہے کہ آسم منیر کو پہلے دن سے پتہ تھا اور انہوں نے اگنور کیا ہوا تھا مکمل طور پر اگنور کیا ہوا تھا وہ فیس کو جو ہے وہ الکی پھل کی سرولنس تھی لیکن فیس صاحب بلکل شادیوں میں آتے جاتے تھے لوگوں کو ملتے جلتے تھے لوگ ان سے ملتے جلتے تھے تو فوج نے یہ آنکھ بند کیوں کی ہوئی تھی یا فوج کو اندازہ نہیں تھا کہ فیس صاحب اتنا بڑا نیٹورک چلا رہے ہیں یا فوج نے سرف نظر کیا ہوا تھا اگنور کی ہوئی تھی بات میرے خیال میں یہ اگنور کرنے والی بات تو تھی نہیں کیونکہ بچہ بچہ کہتا تھا عمران خان کو سسٹم کی اندر سے امایت آتے لے ہر بندہ کہتا تھا فوج تکسی میں اندر سے امایت آتے لے وہ اندر سے امایت یہ فیس صاحب کا نیٹورک ہی تھا نا جو عمران کو اپ ڈیٹ رکھتا تھا اور عمران جو ہے اس میں جو ہے وہ بالکل اپنا ایک انٹیلیجن سونگ چلا رہا تھا تو بہرحال میرے خال میں دیر آئے درست آئے لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ فوج کی یہ نیٹورک کب سے کام کر رہا تھا اور فوج کو کیوں نہیں معلوم ہوا اس نیٹورک کا اور اتنی دیر کیوں لگائی گئی اس کو پکڑنے میں اس میں بہت سارا نقصان ہو گیا آپ کیا انتظار کر رہے تھے کچھ وہاں سے آئی ایس آئی کو بہت جب شکست ہوئی تو اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے لیکن بہرحال ایک سوال رہے گا کہ کب سے اگنور کیا جا رہا تھا اور کب سے یہ نیٹورک چل رہا تھا سر آگے پڑھیں گے کچھ بات کریں گے آرمی چیف کے جانب سے جو عشائیہ دیا گیا آمی ویٹرنز کو اس متعلق اندر کی بات کیا ہے ٹھیک ہے سب یہ سب نظر پی آ رہا ہے کہ فیس کی گرفتاری کے بعد اور اور لوگوں کی گرفتاری کے بعد ریٹائیڈ افسران کو اعتماد میں لینے کی ضرورت تھی اور عاصم منیل صاحب نے خود بلا کے تمام ریٹائیڈ جنرلز کو جن میں دو آرمی چیف بھی ریٹائیڈ تھے سب کو بلا کر میرے خیال میں ایک اعتماد سازی کا کام کیا ہے کہ جی ریٹائیڈ لوگ پینک نہ ہو جائیں کہ جی کوئی ریٹائیڈ لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور کوئی ریٹائیڈ لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے لیکن سب نے محسوس کیا ہے کہ اگر کیا نہیں تھا راہیل شریف تھا تو باجوہ کیوں نہیں تھا جنرل باجوہ کی افسر سب کی رائے ہے کہ وہ دبائی میں ہیں وہ جا چکے ہیں ساکر بنیسار صاحب بھی ملک سے جا چکے ہیں تو سب نے باجوہ صاحب کی جو کمی ہے وہ وہاں محسوس کی ہے اور بھی کچھ ایسے اہم نام تھے چھہتر لانگ کورس کے جو وہاں موجود نہیں تھے اور چھہتر لانگ کورس کی کمی بھی وہاں محسوس کی گئی ہے لیکن بہرحال اپنی طرف سے آسم منیر صاحب نے جو ویٹرنز کو بلا کے اعتماد دیا ہے کہ وہ فیض کی گرفتاری پر زیادہ پریشان نہ ہو اور اس حوالے سے ان کو غیر رسمی طور پر اعتماد میں بھی لیا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے لیکن جنرل کیانی اور جنرل رہیل شریف کے جانے سے آسم منیر کو ایک اخلاقی سبقت حاصل ہوئی ہے کہ فوج کے جو سابق آرمی چیف ہیں اور جو سابق جنرل ہیں وہ آسم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور آسم منیر یہی پیغام دینا چاہتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ناظرین یہ تھی آج جنرل کی بات ہے آپ سے ملاقات ہو دیکھ لے پروگرام میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ رکھے بات